اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الماثوم علیہ الصلاة والسلام حیحات من نزللہ سب سے پہلے میں تمام بزرگان ملت عرض و عمیل ملت کا شکر گزار ہوں کہ سنتاہی حساس نوعیت کے وقت میں اتنی خوبصورت اور حسین محفل کو منعقد کیا گیا یہاں تقریباً آج مکتب کے تمام نمائندگان اور تمام ذمہ داران کی نمائندگی موجود ہے جس کی ضرورت شاید ایک عرصہ دراز سے محسوس کی جا رہی تھی تو جہاں یہ اتنا خوبصورت اعتمام اور وقت کی کمی کے باعث وقت میں ایک ہی پیغام عرض کرنا چاہوں گا کہ فقط پاکستان کا معاملہ نہیں شاید یہ بین الاقوامی شاید نہیں بلکہ یقیناً بین الاقوامی حالات کے تناظر میں اس ملک کی فضا کو مسمون کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے ان حالات میں ملت جعفریہ کے نمائندگان ذعاماء بزرگان علماء قائدین ان حالات سے بخوبی اگاہ ہیں اور اس لئے آئیے محفل بھی منعقد کی گئی کہ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی مکتب اہلِ بیت کی طرف سے کسی کی تکفیریت کے حوالے سے یا توہین کے حوالے سے ایسا موقف نہیں اپنایا گیا جو ملکی سلامتی یا کسی کی دل آذاری کا باعث بنے اور شاید اس ففت وار جنریشن کے حوالے سے عالمی کے عادت مراجع ازام اور ہمارے بزرگان یقیناً آنے والے حالات کا ادراک کرتے ہوئے ہی دو ہزار چودہ سے مسلمانوں کے مقدسات اور مسلمات کی توہین کو حرام قرار دیا گیا کیونکہ وہ بخوبی اگاہ تھے کہ اس ملک کو اس خطے کو اور خصوصاً جن ممالک میں تشیع آباد ہے ان کو کن حالات کی طرف دھکیلا جا رہا ہے تو سب سے پہلے ذمہ داران افراد کی طرف سے ظاہر ہے کہ عوام الناس کا موقف کسی مکتب کا موقف نہیں ہوتا اس مکتب کی تعلیمات اور ذمہ داران کا موقف اس مکتب کی نمائندگی کرتا ہے تو جب بھی اس مکتب کے حوالے سے کلہ عمل اپنایا جائے یا ادارے یا ملک دیکھیں یا سرکردہ افراد دیکھیں تو دیکھا جائے کہ ذمہ دار اور افراد کا اس کے بارے موقف کیا ہے علماء کا موقف کیا ہے قیادت کا موقف کیا ہے کسی غیر ذمہ دار افراد کا جملہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتا ہے وہ مکتب کی نمائندگی نہیں ہو سکتا اور یہاں آج بھی ملت جعفریہ اپنے ان بذرگان علاماء اور قائدین کی قیادت میں اس بات کا پھر سے عظم مسمم کا ہم دوبارہ تحیدی ریاحت کرتے ہیں اور تحیہ کرتے ہیں اور دوبارہ تقرار کرتے ہیں کہ جیسے یہ ملک مل کے بنایا یہاں شیعہ سنین مل کے رہنا ہے فقط چند افراد کو سامنے لاکے ملکی فضا کو جو مسمون کیا جا رہا ہے یہ نہ مکتب اہلِ بھید کا موقف ہے نہ معصومین کی تعلیمات ہیں اور نہ ہماری موجودہ قیادت کا موقف ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں اور خصوصاً ماہِ رمضان سے یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ جن غیر ذمہ دار افراد کو ٹی وی چینلز پہ مکتب کا نمائندہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کتن ان کا موقف اس مکتب کا موقف نہیں ہے تو آئندہ بھی ادارے اور ملک اور تمام بقاتی بے فکر اس بات کو منہ نظر رکھیں کہ کسی غیر ذمہ دار افراد کا موقف غیر ذمہ دار فرد کی رائے ذاتی رائے ہے وہ مکتب کی رائے نہیں اور ان حالات میں یوں میں نے قلامِ معصوم کے ایک جملہ تلاوت کیا وہی موقف ہے کربلا والوں کا اس لیے کہ کربلا غیرت اور حریت کا درس ہے اور جب یہ کہا گیا کہ مولا یا شہادت یا بیعت اور کیسے نے اشست جب کہا تھا مولا آپ کا زندہ رہنا ہی برکت ہے آپ کا یہاں سے چلے جانا ہی برکت ہے ایک دفعہ بیعت کر لیں آپ زندہ رہ جائیں یہی قوم اور مسلمانوں کے لیے برکت ہے تو کیا فرمایا تھا اِنَّتْ دَعِي اِبْنَتْ دَعِي قَدْ رَقَدْنِي بَيْنَ الزِّلَّتِ وَسِّلَّةِ مجھے دو راستوں پہ کھڑا کر دیا گیا ہے ایک طرف ہے بیعت ایک طرف ہے شہادت کہا جا رہا ہے یا بیعت والی ذلت قبول کی جائے یا اس گردن پہ تلوار قبول کی جائے تو فرزندِ ظاہرہ نے قیامت تک کے لیے یہ حسینیوں کا منشور بیان کر دیا تھا حیحات من نزللہ حیحات من نزللہ حیحات من نزللہ اور یہی جملے پھر ماسوم نے فرمایا وجہ کیا ہے جہورن تابت و تاہورت اس لیے کہ وہ پاکیزہ جھولیا نفوسن عبیعتن وہ باطل کا انقار کرنے والے نفس ہمیں مجبور کرتے ہیں تو ہمارے پاس کربلا ہے ہمارے پاس کربلا کا پیغام ہے تو ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملکی ادارے سکورٹی ادارے ذمہ دار افراد اور تمام مقاتیب فکر اس بات کا ادراک کریں کہ اس قوم کے ذمہ دار افراد کون ہیں اس قوم کی قیادت کن ہاتھوں میں ہے اور ان کا موقف کیا ہے کسی غیر ذمہ دار کے موقف کو مکتبِ علی بیت کا یا تشیعوں کا موقف نہ سمجھا جائے ہم پہلے بھی اس ملکی سلامتی کو عزیز رکھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر بھی ہماری طرف سے وعدت کا پیغام ہے کیونکہ یہی پیغامِ کربلا ہے یہی پیغامِ معصومین ہے دوہ کریم اللہ ہمیں ایسے ہی وعدت کا پیغام پہ جانے کی اور اس خوبصورت انداز میں لوگوں تک اور ملک تک اور عالمِ انسانیت تک مکتبِ کربلا اور مکتبِ علی بیت کا موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین